بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں ہوں آپ کی میٹس کی تیچر مسدف اور آج ہے ہمارا ریڈ کلر کا دے ٹو یعنی جو کلر ہم نے پچھلے لیسن میں سیکھا تھا جس کے بارے میں ہم نے پریکٹس کی تھی جس کی تصاویر ہم نے کتاب میں دیکھی تھی جس میں بیلون تھا سٹرابیری تھی ایپل تھا اور بہت ساری کلر فول ایکٹیوٹیز تھی تو مجھے پوری امید ہے کہ ان ایکٹیوٹیز کو کرنے کے بعد آپ کو ریڈ کلر کی بہت اچھے سے پہچان ہوگی ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہومک میں نے آپ کو دیا تھا کہ گھر جا کے آپ نے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنی علماری میں اپنے لاؤنج میں اپنے پلے گراؤنڈ میں ڈھونڈنا ہے کہ کون کونسی چیز ریڈ کلر کی ہے تو وہ آپ نے یقیناً آئیڈنٹیفائی کی ہوگی ٹیچرز لیسن کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ پریویس دے پہ جو ٹاسک آپ نے ان کو ہومک کے طور پہ دیا ہے یا ابزرویشن کے طور پہ دیا ہے اس کو ریکال کرنے سے برینسٹارمنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور پھر بچے اپنے آنے والے لیسن میں یعنی نئے لیسن کے ساتھ جہاں وہ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں تو پیارے بچے چونکہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے ریڈ کلر کی ریکنیشن نیم اور ڈیفرینسییشن کا اور اس کے ساتھ ہم نے آج کچھ میچنگ بھی کرنی ہے اور کمپیر کرنے ہے کچھ اوبجیکٹس کو دوسرے اوبجیکٹس کے ساتھ تو یہ ہمارا ٹاسک ہم کیسے کریں گے یہ ہمارا ٹاسک کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور اپنے آس پاس چیز جو موجود ہے ان کو کمپیر کر کے بتانے جیسے کل ہم نے کمپیر کیا تھا کہ اپل اور سٹرابیری یا فروٹ اور یہ جو ہے ہمیں بہت پسند ہیں ان کا کلر ریڈ ہے لیکن بیلونز اور سٹرابیری are not related so we find we try to find things which are similar آئیے دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم کلر کرے ہیں آج کا ریڈ کلر اس کے لیے آپ کی پاس اور کیا کیا ہے کس کس کو گھر میں کوئی ریڈ کلر کی ٹی شیٹ ملی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کس کس کو کوئی ریڈ کلر کا ٹوائی نظر آیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے یا ٹوائی کا نام بتا دے میں بھی کسی کے پاس ریڈ کلر کی ٹوائی کار ہو میں بھی کسی کے پاس گھر میں جو ہے وہ ریڈ کلر کی نیل پولیش ہو اور می بھی ریڈ کلر کا کسی کا جو بیڈ کی اوپر بیڈ شیٹ بچھی ہے وہ ریڈ کلر کی ہو تو ٹیچرز اس ویڈیو کو یہی پہ پاس کر کے بچوں سے ڈیفرنٹ آبجیکٹس کی جو ہے جو ریڈ کلر انہا ایڈنٹیفائی کی اس کی کانورسیشن کروائیں بیکاوز ان کی لسننگ سپیکنگ کو بھی ہم نے کلر سے ریلیٹ کر کے ڈیولپ کرنا ہے سو پلیز پاس دے ویڈیو جی پیارے بچوں ابھی آپ نے جتنی بھی آبزرویشن اپنی خود سے کی تھی وہ کلاس میں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور ٹیچر کے ساتھ شیئر کی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کو خوب اچھی سے پہچان ہو گئی ہوگی تو اب ہم کریں گے آج کچھ کتاب کے صفحے کے اوپر کام اس لسنن کا مٹیریل آپ دسکرپشن باک سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس میں بھی مزید آئیڈیاز ہیں آپ کے لئے کہ آپ لسنن کو مزید بہتر کریں اس لسنن کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو رنگ کی پہچان ہو جائے اور اس کے بعد ان کو پتہ ہو کہ جب ان کے ساتھ مزید آگے رنگ شیئر کیے جائیں ان کے لرننگ کی جانی میں تو ان کو ان کا نام بھی آتا ہو اور ان کی آئیڈنٹیفیکیشن بھی ہو سکے تو پیارے بچوں ٹیچر آپ سے کہیں گے ایک دہاز کے نیکس ڈے آپ نے کوئی ریڈ کلر کی چیز پہن کے آنی ہے کوئی ٹی شٹ it can be a ٹی شٹ it can be socks or shoes اور اگر آپ کے پاس کوئی ریڈ ڈریس نہیں ہے تو آپ اپنا کوئی ریڈ ٹوئی لیں گھر سے that is all right لیکن آپ نے ریڈ کلر ڈے کی celebration میں اپنا پارٹ play کرنا ہے کیونکہ جب ہم نے ریڈ کلر celebrate کریں گے پہن کے تو ہمیں ریڈ کلر کی اچھی سی recognition ہو جائے گی تو ابھی ٹیچر آپ کو کیا دیں گی ابھی ٹیچر آپ کو دیں گی ایک ریڈ کلر کا جو paint ہے وہ جس میں آپ dip کریں گے اپنی finger کو اور پھر paint کریں گے اپنے کتاب میں دیئے گئے ہوئے اس picture میں جس چیز کا کلر ریڈ ہے پہنے تو آپ نے غور سے observe کرنا ہے کہ کن چیزوں کی تصاویر ہے یہ سورج کی تصویر ہے اور یہ سیب کی تصویر ہے شاہ باش تو بتائیے سورج یا سیب کس میں لال رنگ یا سرک رنگ یا ریڈ کلر ہونا چاہیے سیب میں اپل میں شاہ باش تو آپ نے اپنی finger کے اوپر ریڈ کلر لگا کے اس میں اس کو paint سے fill کر دینا ہے آپ نے اپنی finger سے اس میں color کر دینا ہے اور اس کو پورا مکمل آپ نے ریڈ کلر سے بھر دینا ہے یہ آپ کا task ہے teachers ہم initially start کریں گے finger painting سے اور آہستہ آہستہ ہم crayon پہ اور pencil پہ آئیں گے تو ابھی اس ویڈیو کو pause کریں بچوں کو ان کا جو paint color ہے وہ دیجئے تاکہ اس کو complete کر لیں painting کی task complete کرنے کے بعد ابھی ہم ایک چھوٹی سی poem sing کریں گے so look at the screen while i sing the poem what is red apples are red strawberries are red fire trucks are red roses are red hearts are red 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 teachers بچے کو کھڑا کر کے action کے ساتھ یہ poem sing کروا لیں اور چھوٹے چھوٹے props جو آپ نے اس lesson کے لئے اگر بنائے ہوئے ہیں تو ان کو utilize کر لیں اگر آپ کے پاس یہ real objects موجود ہیں real roses, real apples, real strawberries تو that would be wonderful کوشش کریں lesson میں جتنا زیادہ real object کو integrate کر سکیں اتنی بچوں کی learning strong ہوگی so please pause the video, make them stand and sing this poem once again جی پیارے بچوں poem sing کر لیں اب آپ settle down ہو جا اپنی seats کے اوپر اور اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے playground میں جانا ہے تو آج جو آپ نے color سیکھا ہے red جس کے اوپر آپ نے coloring بھی آج کی ہے اپنی کتاب کے اوپر آپ نے اس کے بنانی ہے water bottles teachers آپ چھوٹی plastic کی bottle لے سکتے ہیں جس کے اندر آپ پانی کے اندر تھوڑا سا red color ڈالیں اس کو shake کر لیں اس طرح آپ چار پانچ bottles کھڑی کر کے بچوں کو مختلف ball دیں کہ وہ ان کو hit کر کے target کریں it's just a game but it is for color recognition اگر آپ different colors یعنی blue yellow green color بھی mix کر کس طرح کی water bottle بنا لیتے ہیں تو وہ red کو identify کر کے ان کو hit کریں گے اپنے اس ball سے اور پھر آپ کو پتہ چل دے کہ ان کو red کی identification ہو گئی ہے so let's pause the video and then play this game جی teachers اس game کو کھیل لینے کے بعد اب آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ کس بچے کو red color کی پہچان ہو گیا اور اس نے red color کی water bottle کو hit کیا تو بچوں I hope آپ نے اس game کو enjoy بھی کیا ہوگا اور learning کو جو ہے وہ اپنے بہتر بھی کیا ہوگا تو آج dear teachers ہمارے اس color کا second day تھا جس میں ہم نے color سے related activities کی now color is a concept جو کہ بچوں کو نظروں سے اور اس کی نام سے پہچاننا آنا چاہیے اس لیے ایک چھوٹی سی ایک اور poem ہے یہ poster بھی آپ بنا کے classroom میں لگا سکتے you can make chart paper cutouts and you can put this on the board red is an apple red is a cherry red is a rose and a ripe strawberry colors کو لے کے جتنی بھی activities آپ کریں گے بچوں کو اتنا ہی وہ اس میں interest بھی ہوگا اور fun بھی ہوگا not all children all the time like to use color pencil اس لیے ہم different mediums دیتے ہیں تاکہ بچے اس کو enjoy بھی کریں اور learning بھی کر سکیں so there is a suggested and proposed homework in the book children what you are going to do آج گھر جا کے آپ نے خریون پکرنے کی practice کرنی ہے and then you are going to color the object which has to be red آپ نے red اسی میں کرنا ہے جس کا color red ہوتا ہے اور آپ نے خود سے سوچ کے کرنا ہے so once this is done teachers you can provide them an extra practice worksheet in which they are going to color all the objects red with a crayon اور آج آج سائسن کی crayon holding کی practice بھی شروع ہو جائے گی سو اپنا بہت بہت خیال رکھئے پیارے بچوں ان پیاری پیاری ورکشیٹس کو color کر کے لائیں teachers ان کلر ورکشیٹس کو آپ نے classroom میں display کرنا ہے تاکہ آپ کا board material بھی تیار ہو اور ہر lesson کے ساتھ یہ board material update اور upgrade ہونا چاہیے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی